سورة الشورا کی آیت نمبر ایک سو اکتالیس ون ہنڈرٹ فورٹی ون سورة الشورا کا آٹھمہ رکو اور انیس میں پارے کا بارمہ رکو اللہ رب العالمین اشارت فرمایا قذب السمود المرسلین قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ جبکہ ان سے ان کی ہم قوم صالح نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينَ بے شک میں تمہارے لئے اللہ کا امانتدار رسول ہوں فَاتَّقُ اللَّهَ تُوَاللَّهَ شَدَرُوْ وَأَتِعُونَ اور میرا حکم مانو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اور میں تم سے کچھ اس پر عجرت نہیں مانگتا اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ میرا عجر تو اسی پر ہے جو سارے جہاں کا رب ہے اَتُتْرَقُونَ فِي مَا هَا هُنَا آمِنِينَ کیا تم یہاں کی نعمتوں میں چین سے چھوڑ دیے جاؤگے یعنی دنیا کی نعمتوں میں تم کیا ہمیشہ رہوگے کیا یہ نعمتیں کبھی زائل نہ ہوں گی کیا کبھی عذاب نہ آئے گا کیا کبھی موت نہ آئے گی آگے ان نعمتوں کا بیان ہے فی جنات وعیون باغوں اور چشموں میں کیا تم ہمیشہ رہوگے وَزُرُوعِ وَنَخْلٍ اور کھیتوں اور خجوروں میں تَلْعُوهَا حَدِيم جن کا شغوفہ نرم نازک ہے یہ ساری نعمتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی اور تم بھی ان میں ہمیشہ نہیں رہوگے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ اور پہاڑوں میں سے گھر تراشتے ہو غرور و تکبر کرتے ہوئے اتراتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فارحین بمانا فخر و غرور ہے معنی یہ ہوئے کہ اپنی سند پر کہ تم نے پتھروں کو پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے ہیں اس پر غرور کرتے اتراتے ہو فَتَّقُوا اللَّهَ تو اللَّهَ سَدْرُو وَأَتِعُونَ اور میرا حکم مانو وَلَا تُطِعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مصرفین حد سے بڑھنے والے مشرقین ہیں بعد مفسرین نے فرمایا مصرفین حد سے بڑھنے والوں سے مراد وہ نو شخص ہیں جنہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُسْلِحُونَ وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلا نہیں کرتے بناو نہیں کرتے یعنی وہ لوگ جو زمین میں کفر کا ظلم کا اور گناہوں کا فساد پھیلاتے ہیں کفر ظلم اور گناہ کر کے زمین کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایمان لاکر عدل و انصاف قائم کر کے اللہ کے متی اور فرماوردار ہو کر زمین کی اصلا نہیں کرتے معنی یہ ہے کہ ان کا فساد ٹھوس ہے جس میں کسی طرح نیکی کا شائبہ بھی نہیں ہے یہ پکے فسادی ہیں بعض فسادی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ فساد بھی کرتے ہیں کچھ نیکی بھی ان میں ہوتی ہے مگر یہ ایسے نہیں یہ مکمل فسادی ہیں قَالُوا وَبُلِئِ اِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحْحَرِينَ تم پر تو جادو ہوا ہے مسحرین کا مطلب ہوتا ہے بار بار جن پر جادو کیا جائے تو کہنے لگے آپ تو وہ شخص ہیں جن پر کئی مرتبہ جادو کیا گیا ہے یعنی بار بار بکسرت آپ پر جادو ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کی عقل درست نہ رہی نعوذ باللہ من ذالک مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِسْلُنَا تم تو ہمی جیسے بشر ہو فَأْتِ بِآیَتٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ تو کوئی نشانی لاؤ اگر سچے ہو اپنی سچائی کی نشانی لاؤ اگر رسالت کے دعوے میں رسول نبی ہونے کے دعوے میں سچے ہو قَالَ هَذِي نَاقَةٌ آپ نے فرمایا یہ ناقَة ہے یہ اُٹھنی ہے لَهَا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومِ ایک دن اس اُٹھنی کے پینے کی باری ہے اور ایک معین دن تمہاری باری ہے اس میں اس سے مزاہمت نہ کرو جب یہ اُٹھنی تالاب کا پانی پینے آئے تو اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنو یہ ایک اُٹھنی تھی جو کافروں کے معجزہ طلب کرنے پر ان کی خواہش کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اس کے بعد یہ پہاڑ کی چٹان سے نکلی یہ اتنی لمبی چھوڑی تھی کہ مفسرین نے فرمایا کہ اس کا سینہ ساٹھ گز کا تھا اور اتنی اُٹھنی تھی کہ یہ قوم قوم سمود جو بہت لمبے لمبے تھے خجور کے تنوں جیسے تھے لیکن اس اُٹھنی کے گھٹنے تک بھی نہیں پہنچ پاتے تھے ایک دن یہ تالاب کا پانی پیتی اور ساری قوم کا پانی پی جاتی لیکن جس دن یہ پانی پیتی اس دن اتنا دودھ دیتی جو پوری قوم کے لئے کافی تھا اور دوسرے دن قوم کے لئے پانی پینے کی اجازت تھی جس دن اُٹھنی کے پانی پینے کی باری ہوتی اس دن جانور پرندے بھی تالاب سے پانی نہیں پیتے تھے فرمائے یہ ناقہ ہے یہ اُٹھنی ہے ایک دن اس کے پینے کی باری اور ایک موین دن تمہاری باری وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُّوْئِن اور اسے برائی کے ساتھ نہ چھو یعنی کسی برے ارادے سے سہات مت لگانا نہ اس کو مارنا نہ اس کی کونچے کاٹنا نہ اسے زخمی کرنا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ کہ تمہیں بڑے دن کا عذاب آ لے گا پکڑ لے گا اگر تم نے اسے نقصان پہنچایا تو عذاب آ جائے گا نزول عذاب کی وجہ سے اس دن کو بڑا فرمایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ وہ عذاب اس قدر عظیم سخت تھا کہ جس دن میں وہ واقع ہوا اس کو اس عذاب کی وجہ سے بڑا فرمایا گیا فَاقَرُوْهَا اس پر انہوں نے اُٹھنی کی کونچیں کارڈ دیں یعنی اُٹھنی کو پنڈلیوں سے انہوں نے کارڈ دیا کیونکہ ان کے ہاتھ اُٹھنی کی گردن تک پہنچتے نہیں تھے تو انہوں نے گھٹنے کے نیچے کا جو حصہ تھا پنڈلی کا حصہ اس پر تلوار سے وار کیا جب پنڈلی کٹ گئی تو اُٹھنی گر گئی پھر انہوں نے اسے زباہ کر دیا جس سے تلوار سے وار کیا تھا اور پنڈلی کارٹی تھی اس کا نام قدار تھا یہ نو افراد تھے جنہوں نے مل کے یہ کام کیا یہ منصوبہ بنایا لیکن پوری قوم اس کام پر راضی تھی اس لئے آپ دیکھیں یہاں پر پوری قوم کی طرف کونچے کارٹنے کی نسبت کی گئی فاقروحہ قوم سمود نے اس اُٹھنی کی کونچے کارٹ ڈالیں تو جب گناہ کوئی ایک شخص کرے لیکن اس گناہ میں جتنے راضی ہوں گے وہ سب اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں فاقروحہ اس پر انہوں نے اس اُٹھنی کی کونچے کارٹ دین فاسبحو نادمین پھر صبح کو پچتاتے رہ گئے یعنی جب انہوں نے کونچے کارٹ دین پھر انہیں احساس ہوا کہ اب اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو اس خوف کی وجہ سے نادم تھے گناہ پر ایک نادم ہوتا ہے انسان کہ تائیبانہ نادم ہوتا ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو انسان شرمندہ ہوتا ہے انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ توبہ کر رہا ہوتا ہے ایسا تائیبانہ نادم ہونا نہیں تھا بلکہ نزولِ عذاب کے خوف سے یہ پریشان ہوئے بعد نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ جب انہوں نے عذاب کی آثار دیکھے اس وقت انہیں نادمت ہوئی مگر عذاب دیکھ کر نادمت کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابِ تو انہیں عذاب نے آ لیا پکڑ لیا جس عذاب کیونہیں خبر دی گئی تھی اس عذاب نے انہیں پکڑ لیا وہ ہلاک ہو گئے وہ عذاب یہ آیا ان پر کہ زوردار آواز سنی انہوں نے اور قوم سموت کے دل بند ہو گئے ہارٹ فیل ہو گئے مثلا کوئی زمین پر بیٹھا تھا تو اٹھنے لگا تو اٹھنے کے لئے انداز ہی ہوتا ہے کہ انسان پہلے گٹھنے زمین پر رکھتا ہے ابھی گٹھنے زمین پر ہی لگے تھے اور یہ ہلاک ہو گئے اتنی محلت بھی نہ ملی کہ یہ اٹھ سکیں اور پھر اس آواز کی حیبت سے زلزلہ بھی آیا ان کے آلی شان بنگلے محل اور پہاڑوں میں جو بنائے گئے محل تھے اور جو ان کی طاقتیں تھیں وہاں اللہ کے عذاب سے انہیں نہ بچا سکیں انہ فی ذالک اللہ آیا بے شک اس میں ضرور نشانی ہے وما کان اکثر ہم مؤمنین اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے سورت الشورہ کا آٹھ میں رکو مکمل ہوا اللہ رب العالمین اس رکو کے نور سے ہمارے ظاہر باطن کو روشن منور فرمائے موسیقی